اور نئے چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے لیے وزارت دفاع نے چار نام تجویز کر دیئے لیٹننٹ جنرل سیفراز ستار اور لیٹننٹ جنرل ندیم رضا مضبوط امیدوار وزارت دفاع نے سمری وزیراعظم کو ارسال کر دی نئے چیئرمن جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی تقروری کے لیے وزارت دفاع نے سمری وزیراعظم کو بھیجوا دی وزیراعظم اپنی ایڈوائز کے ساتھ سمری صدر کو بھیجیں گے وزارت دفعہ کا کہنا ہے کہ سمری میں چار نام تجویز کیے گئے لیفٹینر جنرل سرفراز ستار لیفٹینر جنرل ندیم رضا مضبوط امیدوار ہیں لیفٹینر جنرل سرفراز ستار اس وقت ایس پی ڈی کے سربراہ مقرر ہیں اس سے قبل وہ ملیٹری انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل بھی رہ چکے ہیں دوسری جانب لیفٹینر جنرل ندیم رضا نے گزشتہ سال اگست میں چیف آف جنرل سٹاف کا عہدہ سنبھالا تھا جو آرمی چیف کے بعد دوسرا اہم ترین عہدہ ہے انہوں نے جنرل قمر جاوید باجوا کے ساتھ کام بھی کیا چیئرمن جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل زبیر حیات ستائیس نمبر کو ریٹائر ہوں گے انہوں نے نومبر دوہزار سولہ میں کمانڈ سمالی تھی وہ اس عہدے پر پہنچنے والے پاک فوج کے چودویں افسر اور ستارویں چیف تھے نئے چیئرمن جوائنڈ چیف آف سٹاف کمیٹی اٹھائیس نمبر کو عہدہ سبھالیں گے